میں نے ایک دن میں اپنے بلبوتے پہ دو کروڑ روپے کمائے ہیں اور وہ فائن آرٹس میں بچے ہم بڑی ٹیٹ ہوتی ہیں we believe in friends with benefits صرف کیا بات کریں فون بند کیجئے کس کو کال کر رہے ہیں اللہ کی قسم تو آج ختم ہے السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پوڈکاسٹک اور آج کس پوڈکاسٹک ہوں نے دعوت دیکھ بہت سپیشل گیسٹ کو جو کہ ہیں برگر انٹریپنور تو آئیے ان سے کچھ لائف لیسنس لیتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ جی میں رچ بارن رچ نائیس what an achievement sir thank you i must appreciate it sir لوگ آپ کو برگر کیوں کہتے ہیں i don't know like میرے مو پر ہیلیپینوز لگے ہوا ہیں یا میرے مو سے مائنیز ٹاپکری ہے یا میری بوڈی دیکھو like میں میں سکینی بند ہوں اور کوئی بھی میرے بوڈی کا ایسا پارٹنی ہے جو بند کی لگتا ہو charisma ہے لیکن like i'm not a burger okay well leave it let's talk about your education آپ نے کہا سے تعلیم حاصل کی اور کیا education آپ کی well bro میری education like i did my graduation in fine arts fine arts یا finance fine arts but you're a business man right تو آپ نے fine arts میں کیوں کیا oh well وہ fine arts میں بچے ہیں بڑی ٹیٹ ہوتی ہیں تو کیا آپ یونیورسٹی میں یہ کچھ کرنے جاتے ہیں obviously یونیورسٹی پڑھنے کون جاتا ہے ابھی رسنلی نیوز بھی وائرل ہوئی تھی کہ holy کی پارٹی ہو رہی ہے دیوالی ہو رہی ہے theme پارٹی ہو رہی ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یونیورسٹی میں چل رہا ہے تو یار ہماری رسمیں ہماری کلچرز میں بہت سی رسمیں جو ہے ہی نہیں لیکن ہم کرتے ہیں اگر ہم نے holy کر لی دیوالی منالی تو اس میں کیا غلط ہے i mean this is not our culture man ویسے ابھی تو میں نے آپ کو late night parties کا نہیں بتایا late night parties آپ تو burger boys نو بجے سو نہیں جاتے یہ تو ہم نے آپ لوگ کے mind میں سے بنائے ہوا ہے کہ ہم نو بجے اسلام آبادی سو جاتے ہیں ہماری actual life نو بجے کے بعد start ہوتی ہے oh really کیا ہوتے ہے اس کے بعد وہاں پہ parties ہوتی ہیں وہاں پہ ہم different چیزیں consume کرتے ہیں وہاں کہاں sorry i cannot disclose that کیا چل رہا ہے کیوں لو کرتے آپ ایسے یار we only live once یولو یلو یولو y-o-l-o you only live once oh yes okay okay میں کچھ اور سمجھا sorry یونیورسٹی کے بعد آپ نے پھر job کے بارے میں سوچا excuse me میں اور job میں ایک business man کا بیٹا ہوں business man ہم لوگ job دیتے ہیں job لیتے نہیں ہیں کونسی job میں مدازمت کی بات کر رہا ہوں جو تم جیسے غریب لوگ کرتے ہو i'm a business man i'm entrepreneur okay میں job نہیں کرتا okay کیا آپ business کرتے ہیں وہی جو papa کرتے ہیں papa کیا کرتے ہیں business کرتے ہیں papa تو کرتے ہو business کرتے ہیں لیکن آپ کیا کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں so this makes you a businessman well آپ مجھے بہت easy لے رہے ہیں کب سے میں نے ایک دن میں اپنے بلبوتے پہ دو کروڑ روپے کمائے that sounds great i'm interested کیسے وہ پاپا کا جو ڈی ایچے والا پلوٹ ہے وہ میں نے بیج دیا your father must be very proud of you dad مجھ سے خوش نہیں تھے why کیونکہ وہ پرپرٹی چار کروڑ کی تھی okay great اور کیا کیا کانہ میں آپ نے سر انجام دیا oh well میں نے کرپٹو میں بھی ٹریڈنگ وغیرہ کی easy money okay okay پھر کیا بنا اس کے بھائے well جیسے بابا کو پتا چلا کہ میں کرپٹو میں پیسے انویسٹ کی ہیں انہوں نے جو میرے نام پر پرپرٹی کی تھی وہ واپس اپنے نام پر دی your father is a very wise man مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان کو بلانا چاہی لائف مجھے زیادہ انٹریسٹنگ لگ رہی ہے آج یہ بتائیں کہ کوئی گل فرنڈ ہے we don't believe in girlfriends we believe in friends with benefits oh کس قسم کے benefits جو آپ جیسے غریب لوگوں کو صرف شادی کے بعد ملتی ہیں okay that's interesting but girlfriend کیوں نے یار girlfriends بہت demanding ہوتی ہیں ہر کہ میں already اتنی tension ہے وہ اور tension ہم برداشت نہیں کر سکتے آپ کی life میں کیا tension ہے یار میں کہاں سے شروع کروں last week میری billy depressed دی اس کی وجہ سے میں depressed ہو گیا میری بردے پہ میرے موں پر pimple آگیا ایک دن پہلے اس کے علاوہ میری BMW گھر کے باہر پارک تھی کسی نے اسے کی کر دی کی کر دیا چابی چابی مار دی اور یہ جو پتہ نہیں کون سے دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ہی یہ کام کرتے ہیں دوسرے لوگ کون ہوتے ہیں دوسرے لوگ وہ جو جی سیکٹرز آئی سیکٹرز یا پنڈی گندے بندے علاقوں میں رہتے ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہاں پر اور ان جیسے میں نے بہادر لوگ آئے تک نہیں دیکھیں دیکھو میری ماما کہتی ہیں کہ بہادری اور بے وکوفی میں ایک بہت تین لائن ہے تو یہ کوڈ کچیری دوسروں کے لیے اپنے اوپر ایف آئی آر لینا ہمارا کام نہیں ہے میری بہن نے ایک بار ایک سکول میں ایک غریب لڑکی کو زمین پر لٹا دیا تھا اور وہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور ہمیں کوڈ جانا پڑا او مائی گوڈ ایک بار لیکن دوڈ لائک وی آر ریچ ہم نے لائیرز بغیرہ کو پیسے بغیرہ کلا کے نا کیسے ختم کر دیا ہماری لائف میں بہت مسئلہ ہوتے ہیں بہت بھائی اصل مسئلہ ہم غریب لوگوں کے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے آٹا نہیں ہے کھانے کو روٹی تک نہیں ہے تو کیک کھالے بسکٹ کھالے فرینچ ٹوست کھالے جہر آپ کو عقل ہے کی نہیں ہے آپ کو شرم ہے کی نہیں ہے آپ کی اپنی ایک زندگی ہے آپ کو اپنے سے باہر کچھ نظر نہیں آتا ہے آپ کو احساس نہیں ہے غریب لوگوں کا اب کیا غریبوں کو گندے مندے بور رہے ہیں ہم یہاں کے لوکل ہیں پاکستاننگ ہیں بابا بابا جلدی آئے ہیں یہاں پر ایک بند ہے عمر سلیم بہت گندہ گھٹی آدمی ہے یہ مجھے تنگ کر رہا ہے بابا جلدی آئے یہ کونسی جگہ ہے جی کونسا سیکٹر ہے سر کیا بات کر رہے ہیں فون بند کیجئے کس کو کال کر رہے ہیں اللہ کی قسم تو آج ختم ہے میں تمارے خوابوں میں ہوں گا